آج انگلینڈ اور سریڈ لنکہ کے دنمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا تیسرا روز گول کے مقام پر کھیلا گیا اور انگلینڈ کی ٹیم نے آج کھیل کے اختتام تک اپنی پہلی نمز میں 349 رنس بنائے اور ان کے ناک لڑی آؤٹ ہوئے انگلینڈ کی طرف سے آج کے دن کی خاص بات پہلے ٹیسٹ میچ کی طرح ان کے کپتان جو روڈ کی شاندار سینچری تھی وہ اپنی دوسری لگاتار ڈبل سینچری سے صرف 14 رنس کی دوری پر 186 رنس بنا کر رن اوٹ ہو گئے اور وہ انگلینڈ کی ٹیم کے آج کے دن کے آؤٹ ہونے والے آخری کھلڑی تھے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد آج کے دن کا اختتام کر دیا گیا تو آج کا اگر ہم دن دیکھیں تو انگلینڈ کی ٹیم نے کافی آج سٹرونگ اس اننگز میں کم بیک کیا اور انگلینڈ کی ٹیم اس ابھی پوزیشن پر تو نہیں آئی کہ وہ میچ یہ بچا سکے لیکن وہ سری لنکا کے ٹارگٹ کے کافی قریب پہنچ چکی ہے اور ابھی ان کو 42 رنس ابھی سری لنکا کی ٹیم سے ابھی کم ہیں آج جب دن کا آغاز ہوا تو انگلینڈ کے جو کل کے بیٹسمن بیرسٹو اور جو روٹ جنہوں نے آج اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو بیرسٹو آج اتنا اچھا سکور میں اپنے اضافہ نہیں کر سکے وہ آج جلد پابیلین لوڑ گئے جبکہ اس کے بعد ان کے آنے والے اگلے بیٹسمن جو اس سیریز میں اپنا پہلا یہ ان کی پہلی سیریز ہے انگلینڈ کی طرف سے جن کا نام لورنس ہے وہ بھی آج اتنا زیادہ اچھا سکور نہیں کر سکے اور وہ بھی جلد پابیلین لوڑ گئے لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کپتان جو روٹ جنہوں نے آج شاندار ایک سو چھائسی رنس بنائے ان کا ساتھ انگلینڈ کی وکٹ کیپر جو اس پٹرل نے شاندار طریقے سے دیا اور دونوں نے ٹیم کو مشکل مرلے سے گزارا جو اس پٹرل پچپن رنس بنائے کی ایک اچھی اننگز پابیلین لوڑے اس کے بعد جو انگلینڈ کے ٹیل اینڈر تھے یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں سیم کورن نے بھی کچھ کپتان کا ساتھ دیا لیکن ان کے آف سپن بولر ڈوم بیس نے آج انگلینڈ کے ٹیم کے کپتان کا آج اچھا ساتھ دیا انہوں نے بتیس رنس کی امپورٹنڈ اننگز کھیلی ایک موقع پہ جب ڈوم بیس اور جو روٹ جس طرح بیٹنگ کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ شاید انگلینڈ کی ٹیم بہ آسانی جو سرلنکا کی ٹیم کی پہلی اننگز کا ٹارگٹ ہے اس تک بہ آسانی پہن جائیں گے لیکن جیسا کہ سرلنکا کے جو بہت اچھے سپن بولر سرلنکا کی ٹیم کو ہمیں پچھلے سال سے نظر آ رہے ہیں انہوں نے آج شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کے ساتھ خلاڑیوں کا اوٹ کیا اور انہوں نے ان ساتھ وکٹو کے لیے ایک سو بتیس رنس دیے ان کے علاوہ وکٹ میں کسی بھی سرلنکا بولر کے لیے اتنی زیادہ ہمیں ہیلپ نظر نہیں آئی فاسٹ بولر کو بھی اتنی اچھی آج کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جبکہ ایک وکٹ ان کے دوسرے سپنر جو اس ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کر رہے تھے انہوں نے ایک خلاڑی آؤٹ کیا جبکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو روٹ آج اس ایننگ میں انگلینڈ کی طرف سے رن اوٹ ہو گئے جو روٹ کی خواہش تھی کہ وہ آج انگلینڈ کے لیے نٹ اوٹ جاتے اور کل کھیل کے چوتھے روز انگلینڈ کو اور زیادہ سکور فراہم کرتے لیکن وہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آخری آج آؤٹ ہونے والے خلاڑی تھے اگر ہم اوورال اس ٹیسٹ میچ میں دیکھیں تو ہم سری لنکا کی ٹیم کی اس ٹیسٹ میچ میں پوزیشن کو زیادہ مستحقم کہہ سکتے ہیں کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں چوتھی انگلینڈ کھیل لی ہیں تو سری لنکا کی ٹیم جتنا بھی ٹارگٹ سیٹ کرے گی وہ انگلینڈ کے بیٹسمن کے لیے آخری انگلینڈ میں اس وکٹ کے اوپر ہمیں ٹف نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح ایمبودیاں نے آج لیفٹ آم سپن بالنگ کا مظاہرہ کیا لگ رہا ہے کہ وہ کھیل کے چوتھے دن اگر اختتام پر اگر سری لنکا کی ٹیم انگلینڈ کو اپنی دوسری انگلینڈ میں کھلاتی ہے یا پانچوے روز تو انگلینڈ بیٹسمن کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گی کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ کے اوپنرز ابھی پوری طرح اس چیسٹ سیریز میں پرفارمنس کا اچھا مظاہرہ نہیں کر سکے صرف ان کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو کپتان جو روڈ جنہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی اور اس ٹیسٹ میچ میں بھی مکمل ایک طریقے سے سری لنکا کے سپنرز کا مقابلہ کیا ہے جبکہ ان کے ساتھ جونی بیرسٹو بھی نے بھی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور بٹلر کا آج فارم میں آنا بھی انگلینڈ کے لیے کافی خوشائند بات ہے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آج امبودیا جنہوں نے آج شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا آج ایک اور ہمیں اس چیسٹ میچ میں ریکارڈ نظر آیا تھیرے مانے جو ان کے اوپننگ بیٹسمن ہیں انہوں نے آج امبودیا کی بالنگ پر پانچ کیچز پکڑے یہ کسی بھی فیلڈر کی جانب سے ایک اننگز میں ایک بالر کے خلاف پانچ کیچز ایک اننگز میں لینے کا یہ ریکارڈ قائم کیا اس کے علاوہ دو وکٹ کیپر ہی اس سے پہلے اس طرح کا اننگز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی بالر پر انہوں نے پانچ کھلاڑیوں کو کیچ آؤٹ کیا اگر ہم چوتھے دن کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں تو انگلینڈ کی ٹیم جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بطالس رنس کی دوری پہ ہے اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ان کے جو ٹیلینڈرز ہیں کہ وہ جتنا بھی سر لنکا کی پہلی اننگز کے سکور کے قریب پہنچ سکے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے کیونکہ انگلینڈ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے اس وکٹ پر چوتھی اننگز اپنی کھیل لی ہیں انگلینڈ کے بالر جیسا کہ پہلی اننگز میں ہمیں نظر آیا کہ ان کے فاس بالرز نے اچھی بالنگ کی لیکن سپننر کو اس وکٹ پر اتنی زیادہ ان کو پہلے دن یا دوسرے دن اتنی ہیلپ آؤٹ نہیں تھے ان کے لیے تو انگلینڈ کے جو کپتان ہیں وہ یہ خواہش کریں گے کہ ان کے سپننرز سر لنکا کی دوسری اننگز کو جل سے جل آؤٹ کریں اگر انگلینڈ کی ٹیم سر لنکا کو دو سو یا دھائی سو سے کم پر آؤٹ کر لیتی ہے تو انگلینڈ کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ یہ سیریز دو سفر سے اپنے نام کریں دوسری جانب جیسا کہ ہم نے وکٹ کی کنڈیشن دیکھی ہے آج بھی لگ یہی رہا ہے کہ اگر سر لنکا کی ٹیم دھائی سو سے یا تین سو رنس کے قریب انگلینڈ کو ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے تو انگلینڈ کے لیے کافی زیادہ اس ٹیسٹ میچ میں مشکلات ہوں گی بظاہر تو دو سو رنس کا ٹارگٹ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید چوتھی اننگز میں چیز کرنا مشکل ہوگا لیکن جیسا کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اس ٹیسٹ میچ میں اور اس ٹیسٹ سیریز میں ان کے کپتان جو روٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیبینڈ کرتے نظر آئی ہے اور جس طرح جو روٹ نے آج ان کے سپنرز کو کھیلا ہے انہوں نے فل بکٹ کے اوپر جا کے سویپس اور ریورس سویپس کے ساتھ اچھی آج انہوں نے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور وہ واحد کھلا دیا ہی لگ رہے تھے کہ وہ کسی اور ٹریک پر کھیل رہے ہیں کیونکہ جب وہ بیٹنگ کر رہے تو لگ نہیں رہا تھا کہ بکٹ پر سپنرز کے لیے کوئی اتنی زیادہ مدد موجود ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جو اس بٹرلر نے کپتان کا آج بھرپور ساتھ دیا اور وہ بھی آج ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور پوزٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے آج بیٹنگ کی اور لائن سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم نے کافی تیز رنز آج ہمیں نظر آیا کے بنائے اور جو لگ رہا تھا کہ اس وکٹ پر جو اس بٹرلر کا جیسا سٹائل ہے وہ انگلینڈ کے لیے کافی زیادہ آج وہ کارامد رہے ٹیلینڈرز نے بھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ آج کپتان جو روڈ کا اچھا ساتھ دیا تو اب ہم کل جو چوتھا روز ہے اس پہ دونوں ٹیموں کی یہ کوشش ہوگی کہ کل میچ کا ایک ایمپورٹن ڈے ہے دونوں ٹیموں کے لیے جو بھی ٹیم کل کا دن اپنے نام کرے گی اس کی اس چیسٹ میچ میں پوزیشن جونسی ہے ہمیں سب سے زیادہ مستحقیم نظر آئے گی کل ہم دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ پوز میچ ڈے فور انیلیسز میں اپنے اس جیوٹیوب چینل کرکٹ کنگز ہوئے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح ہمیں دباؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا بہت شکریہ